محکم موسمیات نے ملک بھر میں روان ہفتے کے مونسون بارشوں کی پیش کوئی کر دی آج سات جولائی کے درمیان بالائی وستی علاقوں میں سات مونسون بارشوں کا امکان ہے توفانی بارشوں کے باعث روز مرہ کے معاملات متاثر ہونے کا خدشہ ہے عوام ہو جائیں تیار روان ہفتے ملک بھر میں مونسون بارشیں ہوں گی محکم موسمیات کی مطابق دو سے سات جولائی کے دوران مری، گلیات، اٹک، چکوال، منڈی بہاودین، گجرات اور گجران والا میں وقفے وقفے سے بارشیں ہوں گی حافظہ باد، وزیر آباد، لاہور، شیخوپورا، سیالکورٹ، ساہی وال، جھنگ، فیصلہ باد، سرگودہ اور میاں والی میں بھی وقفے وقفے سے بادل برسیں گے چار سے سات جولائی کے دوران بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، ملتان، خانے وال، مزفرگڑ، راجنپور، رحیم یار خان اور لیہ میں بھی بارش کی توقع ہے تین سے سات جولائی کے دوران پشاور، دیر، چترال، سوات، مالاکن، باجوڑ، شانگلہ، کوہارٹ میں بارش ہوگی باجوڑ، مہمن، خیبر، مانسہرہ، اپٹاباد، حریپور، مردان، چارصدہ اور ڈیرہ اسمیل خان میں بھی بادل برسیں گے تین سے سات جولائی کے دوران بلوچستان میں خوزدار، کلات، یوب، بارکان، جافر آباد اور نصیر آباد میں گرچ امک کے ساتھ بارش ہوگی چار سے سات جولائی کے دوران مٹھی، عمر کوٹ، میر پور خاص، سکھر اور لڑکانہ میں بھی بارش کا امکان ہے چار سے سات جولائی تک سیالکورٹ، گجرانوالا اور ناروال میں بارش کے باعث اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے میکنو موسمیات کے مطابق لینڈ سلیڈنگ سے ٹرافک کی عمد و رفت متاثر ہونے کا خدشہ ہے تمام مطلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی لاہور میں مسلدھار بارش کے بعد نشہ بیلا کے زیرے آب آگے گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی نہیں متعدد فیڈر شپ کرنے سے بجلی بھی غائب ہو گئی لاہور میں سب سے زیادہ بارش کرتوا چاک میں 110 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی تیز بارش کے ساتھ چلتی ہوا نے بھڑتی حبس اور شدید گرمی کا زور تو توڑ ڈالا مگر شہر کی اکثر شہراؤں پر جمع ہونے والے پانی نے شہریوں کو مشکل میں مبتلا کر دیا کرتبہ چونک لارنس روڈ وارس روڈ کذافی سٹیڈیم ملتان روڈ اور فیروزپور روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بارش کا پانی ٹرافک کی روانی میں رکاوٹ کا باعث بن گیا جس سے کسی کا موٹر سائیکل بند ہوا تو کسی کی گاڑی پانی میں پھنس گئی یہ پانی نہیں نکل سکتا پانی بارش کا ختم ہو گیا پھر نالیوں کو سارا پانی نکل آئے گا اس گلی سے اس گلی سے ہر گلی سے پانی نکل آتا ہے موٹر سائیکل بند ہو گیا گاریاں خراب ہو گی ہوتی ہیں لوگوں کی اس وجہ سے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے چار چار پانچ بند ہو گیا جگہ جگہ بند ہو گیتی ہے واسا حکام کے مطابق نشیبی علاقوں میں نکاسی آب یقینی بنانے کے لیے متعلقہ عملہ اور گاڑیاں بھیجوائی گئی ہیں سارے رینمنٹ مکمل ہے سسٹم بڑا افیکٹیولی کام کر رہے ہیں اور بڑے افیکٹیولی سٹام وارٹر ڈسپوزل ہو رہی ہے ہر پوائنٹ سے تیزی سے پانی ڈاؤن ہو رہے ہیں تو تمام ڈسپوز سٹیشنز وہ بھی ان کی مشینری ٹھیک کام کر رہی ہیں شہر میں سب سے زیادہ ایک سو دس میلی میٹر بارش کرتبہ چوک میں ریکارڈ کی گئی لکشمی چوک میں ایک سو پانچ گل بگ میں چھہتر پانی والا طلاب بہتر اور گلچن راوی میں اکسٹھ میلی میٹر بارش ہوئی کیمرمنٹ جنید احمد کے ساتھ تلہا سعید ہم نیوز لاہور